موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوکل اسپوکن عربی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے اس کلاس میں ہم کچھ اور مفید جملے سکھیں گے جو آپ کی عربی زبان امپروف کرنے میں بہت ہیلپ فول ثابت ہوں گے تو چلیے آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں پہلا جملہ ہے ترید آپ چاہتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں تبغہ اس کا معنی بھی وہی ہے یعنی آپ چاہتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں تبی تبی یا تبی دونوں پرناؤنس کرتے ہیں ترید آپ چاہتے ہیں اور یہ یاد رکھئے فور میل یعنی میل کے لئے نوٹ فی میل یعنی یہ مذکر کے لئے ہے ماسکولین کے لئے ہے فیمنین کے لئے یہ نہیں ہے ترید آپ چاہتے ہیں تبغہ یا تبغہ تبی یا تبی آپ چاہتے ہیں انگلیش میں آپ کہیں گے یو وانٹ اگلا ورڈ ہے اگر آپ کو کہنا ہے فور فی میل یعنی فی میل کے لئے آپ چاہتی ہو تو آپ کہیں گے تریدین تریدین آپ چاہتی ہو فی میل کے لئے فیمنین کے لئے تبغین آپ چاہتی ہو اور تبین تبین تریدین تبغین اور تبین تینوں کا معنی ایک ہی ہے آپ چاہتی ہو انگلیش میں آپ کہیں گے یو وانٹ یعنی آپ چاہتی ہو اگلا جملہ ہے تبی شائع تبی شائع کیا آپ چائے چاہتے ہو یعنی کیا آپ کو چائے چاہیے انگلیش میں آپ کہیں گے دو یو وانٹ ٹی تبی شائع کیا آپ کو چائے چاہیے دو یو وانٹ ٹی تبی یعنی آپ چاہتے ہیں شائع یعنی چائع اور اس میں کیا کا معنی جو ہے حل چونکہ عربی لوکل جو ہے بولنے میں استعمال زیادہ نہیں کرتے ہیں اس لئے حل کے بغیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں تبی شائع کیا آپ کو چائے چاہیے انگلیش میں آپ کہیں گے دو یو وانٹ ٹی اگلا جملہ ہے ہوا یبی فلوس ہوا یبی فلوس وہ رقم چاہتا ہے وہ پیسہ چاہتا ہے ہی وانٹس منی ہی وانٹس منی ہوا یبی فلوس وہ رقم چاہتا ہے ہوا یبی وہ چاہتا ہے فلوس یعنی منی یا پیسہ رقم اگلا جملہ ہے کم فلوس تبی کم فلوس تبی کتنی رقم تم چاہتے ہو کم فلوس تبی کتنی رقم تم چاہتے ہو انگلیش میں آپ کہیں گے ہاو مچ منی دو یو وانٹ اگلا جملہ ہے ہوا یبی شغل داخل شریکہ ہوا یبی شغل داخل شریکہ ہوا یبی شغل داخل شریکہ وہ کمپنی میں کام کرنا چاہتا ہے وہ کمپنی میں کام کرنا چاہتا ہے انگلیش میں آپ کہیں گے اور انگلیش میں آپ کہیں گے اگلا جملہ ہے کیا تمہیں نوکری چاہیے کیا تم نوکری چاہتے ہو انتا یعنی آپ یبی یا آپ یہاں پر یبی کے بجائے تبی بھی استعمال کر سکتے ہیں انتا یبی وظیفہ کیا تمہیں نوکری چاہیے انگلیش میں آپ کہیں گے Do you want a job Do you want a job اگلا جملہ ہے ہم یبی اجازہ وہ چھٹی چاہتے ہیں انگلیش میں آپ کہیں گے They want vacation ہم یبی اجازہ وہ چھٹی چاہتے ہیں انگلیش میں آپ کہیں گے They want vacation اجازہ یعنی چھٹی اجازت کسی چیز کی اور یہاں پر چھٹی کے معنی میں استعمال ہوا ہے ہم یبی اجازہ وہ چھٹی چاہتے ہیں They want vacation اگلا جملہ ہے نحن یبی رخصہ قیاد ہمیں driving license چاہیے نحن یبی رخصہ قیاد ہمیں driving license چاہیے انگلیش میں آپ کہیں گے انگلیش میں آپ کہیں گے We want driving license اگلا جملہ ہے شنو یبی انت آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں انگلیش میں آپ کہیں گے What do you want شنو یبی انت آپ کیا چاہتے ہیں انگلیش میں آپ کہیں گے What do you want اور شنو تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں شنو تب بھی انت آپ کیا چاہتے ہیں شنو تب بھی انت آپ کیا چاہتے ہیں اس جملے کو آپ اور مختلف انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ویش ترید اس کا مطلب ہے آپ کیا چاہتے ہیں یا ویش تبغہ آپ کیا چاہتے ہیں ویش ترید ویش تبغہ اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں What do you want کے لئے اگلا جملہ ہے یبی روح بلاد کیا آپ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں یبی روح بلاد کیا آپ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں انگلیش میں آپ کہیں گے Do you want Do you want to go to the country Do you want to go to the country یبی روح بلاد کیا آپ چاہتے ہیں اسی طرح پھر یہاں پر بھی آپ تبی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تبی روح بلاد کیا آپ بلاد یعنی country یا اپنے شہر ملک جانا چاہتے ہیں روح یعنی جانا یبی روح بلاد کیا آپ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں انگلیش میں آپ کہیں گے Do you want to go to the country اگلا جملہ ہے انا یبی روح بلاد میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں انگلیش میں آپ کہیں گے I want to go to the country I want to go to the country انا یبی روح بلاد اگلا جملہ ہے تبی مسائدہ تبی مسائدہ کیا آپ مدد چاہتے ہیں یعنی کیا آپ کو مدد چاہیے انگلیش میں آپ کہیں گے Do you want help تبی مسائدہ کیا آپ مدد چاہتے ہیں یا آپ کو مدد چاہیے انگلیش میں آپ کہیں گے Do you want help امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں شکرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی